کہ مالک نے دنیا میں تسکین کے لئے نفس کی تسکین کے لئے اللہ جللہ وجدہو نے انسان کے اندر ہی عورتوں کو جنم دیا کیونکہ جنت جیسی خوبصورت جگہ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آدم تم جنت میں جہاں جاؤ رہو جو جاہو کھاؤ ایک خوبصورت مقام خوبصورت جگہ جیسی جگہ اس جگہ کا تصور دنیا میں ہوئی نہیں سکتا ویسی جگہ دنیا میں ہے ہی نہیں اللہ محمد علیہ الرحمہ مصنف بہار شریعت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بہار شریعت میں کہ اگر چنت میں ایسی جگہ تصور کیا جائے جیسی جگہ دنیا میں کچھنا پھیک نہیں کھوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہیں وہ تو آپ سمجھ سکتے وہ کیسے جگہ ہوتی ہیں اگر کسی کو کہا جائے کہ کھوڑا کرکٹ کی جگہ بیٹھ کر آپ کھانا کھالو تو اس کا دل متنفید ہوگا وہ وہاں پہ بیٹھنا گوارہ نہیں کرے گا اس کی بدمور سے دور بھاگے گا اللہ محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ چنت میں اگر ایسی جگہ تصور کرو جہاں کھوڑا کرکٹ ڈالا جائے جہاں گندگی داکھ کا ڈھیر ہو اگر چنت میں ایسی جگہ تصور کرو حقیقت تو یہ ہے کہ چنت میں ایسی جگہ ہی نہیں فرماتے ہیں اگر ذہن میں ایک خاکہ بناو ایک جگہ کا تصور کرو کہ جنت میں ایک جگہ ہوگی جہاں کھوڑا ڈالا جائے گا جہاں کرکٹ ڈالا جائے گا جہاں گندگی کے ڈھیل لگائے جائیں گے اگر ایسی جگہ تصور کرو تو فرماتے ہیں سنو وہ جگہ بھی دنیا اور معافیہ سے بہتر ہیں دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے وہ جگہ بھی بہتر ہیں سوچو ایسی خوبصورت جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ربی ہوتا ہے اے آدم جہاں چاہو جاؤ جو چاہو کھاؤ لیکن آدم علیہ السلام کو ذہنی سکون میں اثر نہیں ہے ذہنی سکون میں اثر نہیں ہے تو رب کا کرم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تہریق تصلی سے حضرت حووہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنم ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جب نے قریب ہے حووہ کو بیٹھا وہ دیکھتے ہیں تو اسے چھونا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں پہلے عبد کرو پھر چھو پہلے عبد کرو پابندی وہی سے لگ رہی ہے جنت سے ہی پابندی لگائی جا رہی ہے جنت سے ہی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر عورتوں کو چھونا ہے تو پہلے عبد کرو پہلے نکاح کرو تم اسے چھو یہ جنتی پابندی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حکم ہوتا ہے آدم چھونے سے پہلے نکاح کرو پھر چھو تو دنیا میں اگر آج کا قوم مسلم اس پہ عمل کرے تو ساید زندگی میں انقلاب آ جائے زندگی میں انقلاب آ جائے تو یہ جنتی پابندی ہے جنت میں ہی پابندی لگا دی گئی پہلے نکاح کرو پھر دیوی کو چھو میرا مالک قرآن مقدس میں رشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّدُونْ وَرَحْمَةً اللہ فرماتا ہے اے لوگو یہ قدرت کے نشانیوں میں سے ہے کہ اسی نے تمہارے جنس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جسمانی و لفظانی سکون حاصل کرو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّدُونْ وَرَحْمَةً اور اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں محبت و علفت پیدا کر دی بے شک اللہ ان دونوں کے دلوں میں محبت و علفت پیدا کر دی یعنی میاں اور بیویں کی دل میں جو محبت ہوتی ہے وہ من جانب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا